جو فرض ہے وہ فرض قابط اللہ کا حج کر کے ہی ادا ہوتا ہے اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ اتنے راستے اللہ کے نبی نے بتائیں ان میں سے کوئی ایک عمل کرلوں اور حج کا ثواب تو مجھے مل گیا اب میرا فرض ادا ہو گیا کہا نہیں جو فرض ہے وہ فرض حجت الحج بیت اللہ ہی سے ساقت ہوگا آپ قابط اللہ کا جا کر حج کریں یا کروائیں گے تبھی ساقت ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو باتیں ہیں یہ فضیلت اور ثواب کی بات اس سے آپ کو ثواب مل جائے گا لیکن آپ کا فرض اس سے ادا نہیں ہوگا فرض کے ادا کی کے لئے آپ خود جائیں یا قابط اللہ کو حج کروانے کے لئے کسی اور کو بھیجیں اسی سے یہ فرض ادا ہوگا عجر آپ کو مل سکتا ہے فرض لیکن ساقچ نہیں ہوگا یہ پہلی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور دوسری بات جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ میرے بھائیو یہ دیکھو یہ میرا اور آپ کا دین ہے یہ نبی کی سکھائی ہوئی شریعت ہے یہ ہمارے اور آپ کے سامنے حج کا ثواب کمانے یا حج کے فریضے کو ادا کرنے کے سلسلے میں کیا کچھ تفسیلات رکھتی ہے علم حاصل کرو پڑھو سیکھو اپنے دین کو جانو تو پتا چلے گا کہ اسلام نے آپ کے لئے کسی آسانیاں پیدا کی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جہالت ہے لاعلمی ہے ہمارے سماج کے لوگوں کے اندر بے دینی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے معلوم آپ کو حج کا ثواب دینے والے ان عامال کے بارے میں کسی کو پتا نہیں لیکن ان کے مقابلے میں الٹا خرافات اتنی بھری ہوئی ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حج بیت اللہ کو جانا نہیں چاہتے اور یہ مانتے ہیں کہ اجمیر کا سفر کر لیں گے تو حج کا فرض ادا ہو جائے گا یہ کیسی نادانی ہے آپ کو میں بتاؤں ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سات مرتبہ اگر حج اجمیر کا سفر کر لو اجمیر کے سات سفر تمہارے حج کا فرض ادا کرا دیں گے نعوذ باللہ من دعالی کئی ایسے لوگ ہیں مختلف مزارات آستانے پیروں فقیروں سے ملاقات کے لیے جانے کو حج بیت اللہ کا بدل قرار دیتے ہیں کہتے ہیں فرض ادا ہو جائے گا اور فرض اگر ادا ہو بھی گیا ہے تم اگر وہاں نہیں جا سکتے تو یہیں آجاؤ لوگ کہتے ہیں غریبوں کا حج ہے لعوذ باللہ کہتے ہیں غریبوں کا حج ہے اللہ کے بندوں حج صرف حج ہے نہ امیروں کا ہے نہ غریبوں کا ہے اور حج حج بیت اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا سفر کر کے آنا ہے یہاں پیر فقیر بابا کوئی مزار کوئی آستانہ کوئی جھنڈا کوئی ڈنڈا اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کا بدل نہیں ہو سکتا اس کا آرٹرنیٹ نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ ہماری جہالت ہے ہم لوگوں کے ہماری قوم کے نادانوں کی جہالت ہے یہ لوگوں کی لاعلمی ہے یہ لوگوں کی نا سمجھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھنے کے لیے کہا گیا اولیاء کے نام پر غیر اللہ سے جھوڑ کر کہا یہ ہمارے لیے کافی ہے حج بیت اللہ کرنے کے لیے کہا گیا آستانوں فی پیروں فقیروں کے مقامات سے جھوڑ کر کہا اس سے ہمارا حجادہ ہو جائے گا اس سے ہوگا کچھ نہیں آپ کے اپنے دین کو آپ نے خیر کے بجائے شر سے بدل لیا آپ نے اپنے دین کے اندر ایسی بیداتیں ہی جاتی جن بیداتوں نے آپ کو ایک طرف دین سے دور کیا اور دوسری طرف آپ کو دھوکے میں رکھا کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے زندگی بیٹ جاتی ہے ہر جمعرات کو کسی مزار کا سفر ضرور کرتا ہے اللہ کا بندہ وہی پیسہ جو ہر جمعرات خرش کرتا ہے جمع کر لے سال دو سال میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لے گا کہ آسانی سے حج کر لے ساٹھ سال ستر سال کی عمر ہے ہر پیر جمعرات کو ہر جمعرات کو ہر جمعہ کو کسی مزار کسی بابا کسی فقیر کے آستانے پہ حاضری لگاتا ہے اور زندگی ستر سال کی ہو گئی حج بیت اللہ کی آج تک توفیق نہیں ہوگی میرے بھائیوں اس جہالت اللہ علمی سے باہر نکلو اپنا دین سیکھو قرآن پڑھو نبی کی سنت پڑھو سیکھو اپنے دین کو معلوم کرو کہ اللہ تعالی نے آپ کو کیا سکھایا ہے فرض ادا کرو اور فرض ادا کرنے کے بعد اگر اللہ تعالی نے توفیق دی ہے تو جو سنت کے درجے میں حج ہے عمرہ ہے اللہ کی توفیق سے بار بار کرو اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ عامال جو چند عامال میں نے آپ کے سامنے گنا ہے کم از کم یہ عامال کسرت سے کرو کہ ان سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو حج و عمرے کا ثواب دے گا یا آستانوں کے سفر یا مزاروں کے سفر یہ اجمیر کا ثور یہ جو ہے بندہ نواز کی یا پھر فلان کی فلان کی ناقبروں پہ حاضری یہ حج بیت اللہ کا بدل نہیں ہے ان سے حج بیت اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اور آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے حاضرین اگرامی یہ کچھ ضروری باتیں تھیں حج کے حوالے سے کہ ایک طرف اس کی فضیلتیں ہیں اور جو اس فضیلت کو براہ راست مکہ جا کے حاصل نہیں کر سکتے ہو ان کے لئے شریعت میں دوسری طرف یہ انتظامات ہیں کہ آپ اس کا ثواب کیسے کما سکتے ہیں کوشش کریں کہ حج ہو اور اگر حج نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ جو اسلامی شریعت میں ہمیں دیا گیا ہے ان عمال کی طرف کو ہم آگے بڑھیں لپک کر جائیں اپنانے کی کوشش کریں اور ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں جن خرافات کو ہم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں